کانپور دیہات میں ساٹھ ورشی بزرگ واہ اس کے ناتی پر درج کیا گیا بھو مافیا کا مقدمہ بجرگ کسان کے ناتی نے بتایا مقدمے کو فرضی بزرگ کسان دلاروں کے ناتی کاروں بیتے دن پہلے لیکپال و چوکی پرباری نے دبنگ بھو مافیا سے ساٹھ گانٹھ کر کے کھیتوں میں کڑی برسوں کی فصل کو چھتی گرست کر دیا تھا بزرگ کسان نیائے کی آس میں لیکپال چوکی پرباری و دبنگ بھو مافیا رامچندر کے خلاف شکایت کی تھی لیکن شکایت میں نیائے نہ دے کر ذمہ داروں کے دوارہ کھانا پورتی کر دی گئی فصل برباد ہونے سے بزرگ کسان صدمے سے بیمار ہو گیا بزرگ کسان کے ناتی وشال کا عروف ہے کہ دبنگ بھو مافیا زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بزرگ کسان کے بیٹے کی سڑک درگھٹنا میں پہلے ہی موت ہو چکی ہے بزرگ کسان وہ اس کے ناتی پریوار کا لالن پوشن کرتے ہیں کسان سنگٹھن کے بلوک ادھیاکش نے بزرگ کسان کو نیائے دلانے کے لیے اوپ جرادہ کاری سے کاریواہی کی مانگ کی ہے پورا ماملہ رسول آباد تحصیل چھیتر کے اندل پور لالو گاؤں کا ہے دیکھتی رہیے دی بی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر